اوہ بھائی کون سا پنی پیا یار اوہ کون سی بے شرمی کا جام پی لیا تم لوگوں نے کیا اپی شرم نہیں آرہی یہاں پر انڈیا کی کوئی فنکارہ مرچہ تم سب کے آسو میں بیلے لگ جاتے ایک سفیر ایک بیگرہ سفیر کو نکالنے کے لیے تم لوگوں نے اسلام کے خلاف جانے کو تیار ہو گئے اب میں سوال کر رہا ہوں تمام ان جماعتوں سے الگ الگ ٹیک اگز لگائے گئے نا اسلام کا بھٹوارہ کر دیا میں تُو اہلِ تشیع تُو اہلِ عدیث تُو شیع حضور کا معاملہ تو ایک ہے نا نہیں نکلو گے بار حضور کی عزت کے بعد ہی سب کچھ ہوگا نا نام اسے صحابہ بھی ہوگی حسین کا ذکر بھی ہوگا مولا علی کا بھی ذکر ہوگا میرے نبی کے بعد ہوگا نا نہیں نکلو گے برودے قیامت سب سے سوال ہوگا مولا علی نے بھی کرے بھان بکڑ لنے کہ میرے نبی کے لیے جب عزت پر ان کے ہاتھ ڈالا گیا تو تُو کیا کر رہا تھا عاشقِ صحابہ صحابہ کرام نے بھی تمہارا گھرہ پکڑ لنے کہ میرے نبی کی عزت پر بات آئی تم لوگ فرقوں میں بٹے رہے نہیں نکلو گے بھار میں تمام لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بلا تفریق ہو کر روڑ میں نکلاؤ بلا تفریق ہو کر آج ایک ہو جاؤ صرف ایک مسلمان نبی کے امت ہی بن کر بھار آجاؤ کہ سفیر کو بھار نکالو عمران خان صاحب تم نے جی سہاگ میں آج ہاتھ ڈال دیا ہے نا اس کے شولے تمہیں بعد میں محسوس ہوں گے سفیر تو تمہیں نکالنا پڑے گا لیکن یاد رکھنا وحدہ خلافی سے لے کر اسلام سے بغاوت تک تمہیں اللہ زمین میں بھی رسوہ کرے گا تمہیں قبر میں بھی رسوہ کرے گا اور تمہیں حشر میں بھی رسوہ کرے گا حافظ رزوی یا کوئی بھی کارکن اللہ اس کے رسول کے لئے جنگ لڑ رہا ہے میں تمام مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی وقت دے ایک مٹھی ہو کر بھار نکل آؤ کوئی اہلِ تشیری کوئی سننی نہیں کوئی اہلِ حدیث نہیں آج صرف نبی کے امت نبی نبی کے ہی تو احسانِ ہم پر حجرے میں بند رہے پیٹ پہ پتھر بندہ اپنے چچا کی شہادت دی سب کچھ سا اسلام کے لئے آج اس اسلام کو ضرورت ہے تم لوگوں کی کیا نہیں لکھ لوگے بھار حضور کے نالے نے مبارک پر یہ دو جہاں غرق ہو جہاں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو دو ٹکے کی یہ سارے معاملاتیں ان کو لوگڈون سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرنا تو کل بھی ہے نا بند تو یہ ملک ویسے بھی ہونا ہے اگر اپنے شہدر حضور کی عزت کے لئے گرا دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تمہیں وہاں سے نواز دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے میں توام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ وقتیں نکلنے کا یہ وقتیں اسلام کا ساتھ دینے کا یہ وقتیں ان لوگوں کے لئے جن لوگوں نے خادم حسین رزوی کو غلط کہا تھا اور ایک وقت آیا تم سب نے کہا وہ بابا حق پر تھا آج اس بابا کو بھولنا نہیں ہے اس کی محنت کو رائے گا نہیں چاہلے دینا سب نے روڈوں پر نکلنا ہے اس ملک کا پیہ جام کر دینا ہے یہ کہ کر کے وعدہ خلاف تم لوگ اسلام کے دشمن ہو جن آقا کو تم خوش کر رہے ہو نا یہ اسلامی جمہوریہ اسٹیٹ ہے یہاں پر نام بھی اللہ کا کانون بھی اللہ کا ہم حضور الاسلام سے غداری نہیں کریں اس کے دین سے ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہے تمام دوستوں سے کہتو سوشل میڈیا پر آگ لگا دو کہ وزیر اظم کہ تم اس پر صفیر کو بھار خود نکالو گے تم نے وعدہ خلافی کی تم نے اسلام سے بغاوت کی تم جھوٹے ہو تم دھوکے باز ہو اور اللہ تمہیں میری دعا ہے میں تمام لوگوں سے کہتو لیکھو اس پر آمین تم نے اسلام کے ساتھ بغاوت کی اللہ تمہیں یہاں بھی رسوہ کرے تمہیں قبر میں بھی رسوہ کرے میں کمزور ہوں میں نے ہمیشہ اسی طرح آواز اٹھائی یہ بات سوچتے ہوئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آر میں چلا رہا تھا تو چڑیا پانی ڈال رہی تھی مجھ میں جتنی طاقت ہے میں اتنا کام کر رہا ہوں تمہاری جتنی طاقت ہے تم اتنا کام کرو اگر ایک شیئر کے پٹل سے تم اس کو آگ کی طرح پھیلا دیتے ہو تو اتنی طاقت تھی روڑ پہ نکل سکتے ہو تو اتنی طاقت تھی اگر ظلم کو زورے بازوں سے روک سکتے ہو تو اتنی طاقت ہے تمام دوستوں سے کہتا ہوں آج ایک مسلمانوں کے کوئی پی ٹی آئی کا فالوور نہیں کوئی کسی جماعت سے نہیں اسلام اسلام کا دفاع کرنا ہے کلمہ حضور علیہ السلام کا بڑا عمران خان کا نہیں پڑا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ساتھ دو نہیں تو یاد رکھنا گناہکار کی معافی غدار کی نہیں اگر آج بھی تم عمران خان کی سائیڈ پر جا کے کھڑو ہونا چاہتے ہو کہ سفیر کو یہاں نہ نہ نکالو یہی رہنے دو تو تم بھی اس کے گھروں میں شامل ہو اور قیامت کے روز تم اسی جھنڈے کے تلے ہوگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ